یاد ہے؟ آپ کو یہ فیلنگ آ رہی ہے کہ پانچ لاکھ سرکشت ہیں لیکن یہ فیلنگ نہیں آ رہی ہے کہ بھائی جائے ایک کروڑ ہو تو پچھانویں لاکھ کت چاہوں گے اور بقائدہ قانون ہے کہ اگر اگر کوئی آدمی سرکار کا پیسہ مار جائے جیسے کہ یہ بڑے بڑے دیوگ پتی مار رہے ہیں این پی اے گوشید ہو رہا ہے تو جو باقی کے خاتہ دارک ہیں ان سے وصولی کر سکتا ہے بینک بقائدہ قانون میں ہے تو آپ کا پیسہ بینک میں ایک پرتیشت بھی سرکشت نہیں ہے اور بینک بند ہونا اگلا سٹیپ ہے اور بینک بند ہونے کے بعد سرکار آپ کو ایک نیا لولی باپ دے گی جس کا نام ہے یو بی آئی یونیورسل بیسک انکم منرے گا کا بڑا روپ منرے گا کیا تھا آدمی کو مانسک روپ سے گلام بنانے کا طریقہ کہ کم سے کم سو دن تو آپ کو کام ملے گا کیوں بھائی دیا پہ کیوں ادھکار کے ساتھ کیوں نہیں سب کو کام کیوں نہیں سمجھ رہے آپ یونیورسل بیسک انکم آ رہی ہے کہ ہر آدمی کو کم سے کم اتنی چیز تو ملے گی ملے گی یہ کب ملے گی جب آپ کے فاس کچھ بھی نہیں ہوگا اور وہ کب ہوگا جب ان کا پرائیویٹ پروپرٹی ایکٹ آئے گا پرائیویٹ پروپرٹی ایکٹ کی شروعات کیا ہے کہ آپ یہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پروگرام کے اندر ہے دوہزار سترہ میں ورلڈ اکنومک فورم نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ بقائدہ شیئر کیا ہوا ہے یہ کہ you will own nothing but you will be happy مطلب آپ کا کسی چیز پہ کوئی حق نہیں ہوگا اور آپ خوش ہوئیں گے آپ کی زمین سرکار کی ہوگی آپ کا پانی سرکار کا ہوگا آپ کی بجلی سرکار کی ہوگی آپ کو کپڑے سرکار دے گی آپ کو کھانے کو سرکار دے گی آپ کا کچھ نہیں ہوگا آپ ہوں گے ماتر ایک بخاری یہ بقائدہ official document ہے جس کا نام One World Order اور United Nations کا Sustainable Development Program جاکر کے ورلڈ اکنومک فورم کی ویب سائٹ پہ جوان بارک ٹونڈ سکتے ہیں روزکار زیرو ہونے والے ہیں اب جو اس پروپاگینڈا سے بچ جائیں گے کون لوگ ہوں گے جو بچ جائیں گے جو جتنے جن نے لے لیے اس کے بعد اگر آپ تیسری خوراک لیتے ہو کل بیلر کھان کے اندر تیسری خوراک لگی بٹی آگے لگٹے ہی دو منٹ کے اندر ایکسپائر ہو گئی اگر خبر سنوں تو بیلر کھان گاؤں لگا رہا پتا تو یہ جو اصلی سمان آپ کے شریر میں ڈالنا ہے وہ اب تیسرا آ رہا ہے اصلی سمان کا کھیل کیونکہ ابھی تک کیا چاہیں ڈبے میں بارہ وائل ہیں اس کی انجیکشن کی بارہ میں سے وہ ایک ڈال رہے ہیں اوریجنل باقی پانی ہے تو آپ کو کچھ نہیں اور آپ کو لگ رہا ہمارا تو کچھ ہویا ہی نہیں راجی ہو رہا ہے ہمارا کچھ ہویا ہی نہیں جس کے لاگیا تھوڑے بہت سائیٹ ایک چیک کون لگ رہے ہیں پھر اگلی بارہ میں سے جب دوسری آئی تو بارہ میں تو انہاں دو تین کر دیئے اب بارہ میں سے چھے آ جائیں گی تیسرے آڑی میں پھر بارہ میں سے پھر آٹھ آ جائیں گی پھر ایسے کرتے کرتے ایک ٹائم آئے گا جب آپ کے ہر کسی کے شریر میں وہ material جا چکا ہوگا جو ان کا plan ہے وہ material کیا ہے جو آپ کی باڈی کو electric طور پر پوری طرح سے conductor بنا دیتا ہے جس کا نام ہے graphene oxide وہ اگر آپ کے شریر میں آ گیا اس کے بعد آپ کو جیسے پہلے اگر آپ نے سنا ہو 5G کی جب testing چلی تھی تو آپ کی ناک میں پپڑی بڑھا گرتی جاتا جس کے tower آس پاس 200-200 میٹر میں اگر کسی کا tower تھا تو ناک میں پپڑی بڑھنا گلا سوکھنا سانس کی problem ہونا یہ problem اور current لگتا تھا لوئے کی چیزوں وہ الومینیوم کی چیزوں بڑھا لگاتے تھے گاڑی کے انڈل کے لگاتے تو current سا لگتا تھا اور وہ جہاں current لگتا تھا وہیں پہ بہت ساری موت ہوئی اس سے جیسے ٹٹولی گاؤں کا example آپ نے پڑھا ہو ٹٹولی کے اندر بقاعدہ tower کے پاس جب بچے کھیلنے جاتے تھے تو ان کو یہ problem ہوتی تھی وہاں روز کی روز 8-10-20 لوگ مرتے بھی تھے لیکن جب اسے انہوں نے اس tower کو بند کروایا tower بند ہوتے لوگ مرنے بند ہو گئی تو وہ تھا 5G کی ٹیسٹنگ اب یہ ٹیسٹنگ بڑے لیون پہ چلنے والی ہے تو آپ کا شریر اگر conductor بند چکا ہے آپ کی فیل نہیں ہوئے گا لیکن آپ چلوگے اس حساب سے جیسے سرکاریں آپ کو چلانا چاہتی ہے چلوگے چلوگے ملے پہلے پہلے گنٹا یوں نی چلوگے ٹیسٹنگ بائٹ چلوگے چلوگے